اور آؤٹ افیر اون حیبت آپ وہ پرانے نام ایکس وائی زی ٹائپ رکھنے سے گریز کریں گے سو ہم نے چونکہ سپیڈ آف لائٹ سٹور کرنی ہے سو آپ بہت سارے مختلف نام سوچ سکتے ہیں جو اس کے لیے اپراپریئٹ ہوں سو ہم نے اس کیس میں یہاں پہ اس نام کا استعمال کیا ہے بہت سادہ سا نام سپیڈ انڈر سکور آف انڈر سکور لائٹ انڈر سکور کا استعمال عام طور پر ہم اس لیے کرتے ہیں اور ہمیں ریڈ بیلٹی بھی رکھنی ہوتی ہے اگر ہم جوڑ کے لکھتے ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ تو پھر ریڈ بیلٹی کی توڑی متاثر ہو سکتی ہے انڈر سکور ایڈ کرنے سے مختلف ورڈز کے درمیان ہمیں سپیس نظر آتی ہے سو پیسٹ سپیڈ آف لائٹ سپیڈ آف لائٹ کے اندر ہم نے یہ سٹور کر لیا اب اگر آپ سپیڈ آف لائٹ لکھ کے یہاں پہ انٹر کرتے ہیں سپیڈ آف لائٹ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اس بات میں کیا فرق ہے کہ ہم یوں لکھیں کہ اگر ہم پرنٹ سپیڈ آف لائٹ کرتے ہیں تو بھی وہی پرنٹ ہوتا ہے اور اگر ہم سمپلی سپیڈ آف لائٹ لکھتے ہیں تو بھی کنسول پہ کوئی پرنٹ ہوتا ہے تو اس کا فرق ہمارے سامنے واضح ہونے لگے گا جب ہم پراپر پروگرامز لکھنا شروع کرے گے کہ ابھی ہم صرف کنسول کو استعمال کر رہے ہیں لہٰذا اس چیز کو دیکھ کے کہ کبھی ہم پرنٹ کے ساتھ پرنٹ کرتے ہیں اور کبھی ہم ڈریکٹلی ویسے ہی لکھ دیتے ہیں اور وہ پرنٹ ہو جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے یہ فرق آپ کے سامنے کچھ دیر بعد واضح ہو جائے گا تو اسے لے کر پریشان ہونے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے کبھی ہم پرنٹ کریں اس پرنٹ کریں جس آکھ گرامز لکھ یہ فرق ہے جس آس کرنٹ کریں اس کے ساتھ زیادہ لےمہ کچھ خصکر ہے ورچائی ہوگا ہمانے יא ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں چیز ہے اور یہاں 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 ہے پائیتھون کوڈ پرنٹ آؤٹ پرنٹ آؤٹ ہاں پرنٹ کرنے کے لئے آپ کو پائیتھون کوڈ لکھنا ہے یہ پرنٹ کرنے کے لئے کہ روشنی ایک سال میں کتنا فاصلات ہے کرتی ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ روشنی ایک سال میں کتنا فاصلات ہے کرتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم لکھتے ہیں سپیڈ آف لائٹ سپیڈ آف لائٹ یہاں ایک ویریبل کے طور پر ہم آلڈری ڈیکلیئر کر چکے ہیں جب ہم ویریبل ڈیکلیئر کر چکے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں ہمیں ویلیو نہیں لکھنی ہوتی ہیں اس کا صرف ویریبل کا نام لکھ کے اسے استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں سپیڈ آف لائٹ کو استعمال کرنا ہمیں بتانا ہے کہ روشنی ایک سال میں کتنا فاصلات ہے کرتی ہے ایک سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں ہر دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ہر منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک سال میں روشنی کی کتنا فاصلات ہے کرتی ہے وہ بتانا ہے تو ہم یہ 365 سے صرف ضرب کیوں نہیں دے لیتے اس لیے کہ سپیڈ آف لائٹ کا یونٹ میٹرز پر سیکنڈ ہوتا ہے لہٰذا جب ہم اس کو ٹائم کے اعتبار سے بتائیں گے کہ ایک سال میں دو سال میں ایک دن میں دو دن میں تو ہمیں ہمیشہ ٹائم کی گرنولارٹی سیکنڈ سی رکھنی ہوگی کیونکہ روشنی کی سپیڈ کا جو یونٹ ہے وہ سیکنڈ ہے لہٰذا ایک سال میں جو سیکنڈ ہوں گے ان سے ہم ملٹیپلائی کریں گے سپیڈ آف لائٹ کو تو جو جواب آئے گا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ روشنی ایک سال کے اندر اتنا فاصلہ تہہ کرے گی which is this much which is a lot of distance remember this distance is in میٹرز کیونکہ روشنی کا ڈیفولٹ یونٹ جو ہے وہ میٹرز ہوتا ہے اچھا ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک سال کے اندر اتنے سیکنڈ ہیں جس سے آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیوں نہ آپ ایک اور ویریبل بنا لیں سیکنڈز پر ایئر سی سی او این ڈی ایس پر ایئر ایک ویریبل بناتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں سیکنڈز پر ایئر کے اندر ہم نے اس کو سٹور کر لیا اور اب ہم سپیڈ آف لائٹ کو اس ایکسپریشن سے ملٹیپلائی کرنے کی بجائے اگر سیکنڈز پر ایر سے ملٹیپلائی کر دے تو بھی ہمارے پاس وہی جواب آئے گا جو کے پہلے تھا واستی این ڈی ایراد ایرگ ملٹ آگین we choose a name we give it a value like here and then also we declared another variable here and then whenever we need to use that value we can simply use the name of that variable instead of directly using the value there that makes it slightly easy اگلی سیسی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ variables میں ایک تو ہم نام رکھ لیتے ہیں اس نام کو call کر کے اس نام کا استعمال کر کے ہم اس value کو استعمال کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے ویریابلز ایسی چیزیں ہیں جو ویری کر سکتی ہیں جو ویلیوز تبدیل ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ کوئی انونٹری کنٹرول سسٹم ہے جیسے آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں کسی شو سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک پرنٹ ریسیب پرنٹ کر کے دیتے ہیں ان کے سسٹم کے اندر ایک ایسا سافٹ ویر بنابا ہوتا ہے جس کے اندر تمام چیزوں کی پرائسز ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک ڈیجیٹل انوائز پر پرنٹ کر کے دیتے ہیں فارس کریں ہمارے پاس کوئی شو ہے جس کی پرائس تین ہزار ہے اور یہ ویلیو ہم ایک ویریابل ڈیکلیر کرتے ہیں شو انڈرسکور پرائس اور اس کو ہم تھری تھاؤزن پرائس ویلیو دے دیتے ہیں اب یہ ویلیو تبدیل بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف سٹورز مختلف اوقات میں مختلف فریکشنز پرپورشنز کے ساتھ اپنے آئیٹمز کو سیل پر پلیس کر دیتے ہیں تو فرس کریں کچھ عرصے کے بعد سیل لگتی ہے اور جو بھی شاپ اونر ہے شاپ کیپر ہے وہ اپنے آئیٹم کی پرائس تھوڑی ریڈیوز کر دیتا ہے تو شو پرائس کو آپ بعد میں ٹو تھاؤزن کر دیتے ہیں جیسے شو پرائس کو پہلے آپ نے ٹری تھاؤزن سے سٹارٹ کیا تھا ریڈیوز کیا تھا اس کی ویلیو آپ نے یہ رکھی تھی اسی طریقے سے جب آپ نے دوبارہ شو پرائس کو ٹو تھاؤزن دیا یہ سمپلی گیٹس ریڈیفائنڈ اب اگر آپ شو پرائس کو پرنٹ کریں گے تو ٹو تھاؤزن پرنٹ ہوگا جو بھی موسٹ ریسنٹ ویلیو آپ نے ویریبل کے اندر پلیس کی ہوگی وہ ویلیو اب افیکٹیو ویلیو ہوگی ویریبل کی ویلیوز کو بہت آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز آپ دیکھئے مثال کے طور پر ہم نے یہاں لکھا days is equal to seven into seven ہم اس کو یہاں اگر declare کریں days is equal to seven into seven کیا ویلیو ہوگی days کی اس execution کے بعد obviously seven seven سے multiply ہوگا جو right hand side کا expression ہوتا ہے وہ evaluate ہوتا ہے اور وہ ویلیو assign کر دی جاتی ہے left hand side کو تو forty nine assign کر دیا جائے گا days کو right ہم کیا کرتے ہیں کہ days کو forty eight دے دیتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ days کے اندر پہلے ایک ویلیو موجود تھی لیکن ہم نے اس کو ignore کر دیا ہم نے اس کو بھلا دیا ہم نے اس container کے اندر ایک نئی ویلیو پلیس کر دی جو کہ ہے forty eight اب اگر ہم days لکھتے ہیں تو ہمیں forty eight ملتا ہے چونکہ most recent جو ویلیو ہم نے days کو assign کی ہے وہ ہے forty eight آگے چل کے ہم کیا کرتے ہیں days is equal to days minus one اب یہاں ایک انٹرسٹنگ situation ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم days کو جو value دے رہے ہیں وہ days میں ہی ایک minus کر کے دے رہے ہیں تو ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ days کی value جو بھی ہے کیا ہے value the most recent value was forty eight اس میں ایک کی کمی کی جائے اور وہی value دوبارہ days میں store کر دی جائے تو اب اس expression کو execute کرنے کے بعد days میں کیا ہوگا you can guess it yes it will be forty seven right اور اگر ہم یہی expression ایک بار پھر execute کریں تو اب days میں کیا ہوگا جہاں ایک اور کمی ہو جائے گی چونکہ اب days کی most recent value forty seven تھی اس میں جب ایک کی اور کمی کریں گے تو یہ value forty six رہ جائے گی so variables کو value assign کرنے میں وہی ویری ایبل رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بھی expression کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے لہذا ہمیں تھوڑا سا کیا فولی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ویری ایبل کی value کو کس طریقے سے منیپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم کہیں کوئی دھوکہ نہ کھا جائیں پھر یہ جو expression ہم استعمال کرتے ہیں جو بظاہر ایکویلٹی کا sign ہم استعمال کرتے ہیں آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں یہ sign موسیقی موسیقی